السلام علیکم ویڈیو میں مشارہ کرنے چاہ رہی ہوں بیلگ بٹم یا پھر بوچ کٹ کی کٹنگ عمومن ہمیں بڑھو کی تو کٹنگ سٹیچنگ بہت آسانی مل جاتی لیکن بچوں میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے میجرمین کا تو یہ دیکھیں میں نے فرنٹ کا جس صرف پیس رکھا ہے ڈبل فولڈ کر کے اور اس میں ہم ٹوٹل لیندھ نکالیں گے تھرٹی فور انچ میں نے لی ہے نو سال کی بچی کے لیے آپ اپنی لیندھ کے مطابق اس کے جو ہے میں نکال سکتے ہیں تھرٹی فور میں نے اس کو رکھی ہے تھوڑا یہ دھنڈیا آ رہی ہے ویڈیو دور سے میں نے بنائی تھی دو انچ ہم اوپر نکال دیں گے بیلٹ کے لیے دو انچ میں نے نکال دیا ہے ایکسٹرا کپڑا بیلٹ کے لیے اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ٹوٹل رکھی یہ میں آنسن پہ نشان لگا رہی ہوں آنسن میں نے لیا ہے بیلٹ کے نشان سے تقریباً جو ہے وہ چولف پہ آپ لے لیں ٹوٹل سے تھرٹین پہ لے لیں میں نے تھرٹین پہ مارک کیا کیونکہ مجھے تھوڑا لوس چاہیے تھا بچے ہیں وہ ان بھاگتے ہیں کھیلتے ہیں تو وہ جو ہوتا ہے لوس میں ہی ان کا آسانی دیتی ہے سینٹر پہ میں مارک کر رہی ہوں سکس پوائنٹ فائف تھرٹین کا کتنا ہوگا سکس پوائنٹ فائف ہوگا تو اوپر سے لے کے نیچے تک ہم نے اس کو ہاف ہاف کر لینا ہے اور یہاں ہم لگائیں گے پائنچے کا نشان جو ہمارا سکس پوائنٹ فائف ہے وہاں سے ہم نے مارک کرنا ہے فائف انچ ایک سائٹ پر لیفٹ پر اور فائف انچ رائٹ پر تو ہمارا یہ دس انچ کا میں نے اس کا پائنچہ لیا ہے وہ بیل بوٹن میں پائنچہ جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے یہ ہمارا جو ہے وہ آسان کا نشان ہے تو اوپر سے جو ہے وہ ہم نے جو اس کا بیل کی بیٹھے وہ میں نے ٹین لیے تو ٹین سے جو ہے وہ تھرٹین پہ ایک باکس بنائیں گے اور باکس کے بعد اس کو بے شیف دی دیں گے یہ یہاں سے ہم نے اس کو بے شیف دی دیا ہے ڈیرھ انچ اندر رکھ کے اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے لگانا ہے اس کی گھٹنے کا نشان جو کہ میں نے لیا ہے ایٹین پر آپ نے اوپر سے لینٹ لینی ہے ایٹین اور یہاں سے میں نے ایٹ جو ہے وہ مارک کیا تھا لیکن بعد میں جب میں نے اس کی سٹیچنگ کی تو ایٹ گھٹنے کا نشان جو ہے نا وہ بیل بوٹم کا لک نہیں آ رہا تھا تو پھر میں نے اس کو سیون کر دیا تھا ایک ایک انچ میں نے مزید کیا تو اس میں تھوڑا لک آ گیا تھا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں مزید اچھا سا لک اس کو آپ سکس بھی رکھ سکتے ہیں سکس سے لے کر ایٹ تک آپ اپنا مارجن کریں اپنی بچی کی ہیلتھ کے مطابق اور اپنی بچی کی چھلپولے پن کے حساب سکے کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ بچے ٹرافزر جلدی پھار دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے یہاں سے اس کو جو ہے وہ مارک ملا لی ہیں یہاں سے کرو لائے اوپر کی طرف ہم لے کے جائیں گے یعنی پائنچے سے ہم نے گھٹنے کے لائن سے ملانا ہے اور اوپر آسان والی سائٹ پر بھی اسی طرح سے کرنا ہے اور دوسرے سائٹ پر بھی جو کہ میں نے اپنی طرف رکھا ہے فورڈ والا سائٹ اس پر بھی ہم نے اسے مارک کرنا ہے اب ہم کریں گے ایکسٹر کپڑے کی کٹنگ یہاں سے ہم ایکسٹر کپڑے کی جو ہے وہ کٹنگ کر رہے ہیں پائنچے سے اور یہ دیکھیں اگر آپ کو پائنچے کی جو ہے وہ ٹین بڑی لگ گی تو آپ نائن بھی رکھ سکتے ہیں نائن سے لے کے ٹین تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کریں گے تو پھر نارمل پائنچے کی طرح اس کو لکائے گا یہ دیکھیں ہم نے گرف کر لیا یہ آسان پہ ہم لائیں گے جو ہماری جو ہے وہ ہم نے بے شیپ کی کٹنگ کی دی وہ ہم کر لیں گے دوبارہ میں نے ایک بار اور اس کو مارجن کر کے تھوڑا ڈارک اس کے جو ہے وہ نشان کی ہیں ڈیرھ انچ اندر رکھے بے شیپ لی ہے میں نے آسان پہ اور اس کے بعد جو ہے وہ اوپر ہم لے کے گئے اس کو ہم کٹنگ کر دیں گے دو انچ جو ہے وہ اوپر سے فولڈنگ کا ہے یہ دیکھیں کیونکہ یہ دو انچ فولڈنگ کا بھی ہے اس نے آپ کو بڑا بڑا لگ رہا ہوگا اب یہ دو سائٹ ہم رکھیں گے بیک کے بیک کے ہم دو سائٹ رکھیں گے اچھا یہ میں نے جو ہے وہ تقریباً سوا انچ سے تھوڑا سا کپڑا زیادہ تھا ڈیرھ انچ سے کم ہی ڈیرھ میٹر سے کم ہی تھا تو یہ ڈیرھ میٹر کے کپڑے یعنی اس سے بھی کم نے سوا میٹر ہی اس کو رکھ لیں تقریباً اس میں دیکھیں کتنا اچھا سا ہم نے جو ہے وہ بیل بٹم سٹائل جو ہے وہ اپنی بچی کا بنا لیا ہے تھارڈی فور انچ کا جو ہے وہ ہمارے پاس بہ آسانی جو ہے وہ بیل بٹم آ چکا اس کا یہ کپڑے کو ہم پورا بیلنس کر دیں گے پرنٹ پیس کو اور جو ہے اس کا بیک پیس ہے اس کو ہم نیچے رکھیں گے نیچے رکھنے کے بعد یہ ہے کہ ہم نے دو سے ڈھائی انچ پر مارک کرنا ہوگا ایکسٹر ایکسٹر اس کو پورا بیلنس کر دیں گے اچھا سا بیلنس کر کے بلکل پرفیکٹ کر دیں گے اور اوپر سے ہم دو انچ سے مارک کرنا شروع کریں گے جو کہ ہم نے یہاں آسان پہ لاکر جو یہ اس کا رومالی والا سائٹ ہے وہاں پر لاکر ہم نے دھائی انچ کرنا ہے اور پھر ہم نے دوبارہ سے اس کو چھوٹا کرتے ہوئے جانا ہے تقریباً دو انچ ہی ہم نے اس کو لانا ہے اور دوسرے سائٹ پہ سے بھی کیونکہ ہم نے کرف کیا تھا وہاں پہ بھی ہم مارک کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے جو اوپر سے اس کا جو بیلٹ کی اوپر سے شیپ لیتے ہیں تھوڑا سا کر وہ شیپ بھی ہم ساتھ ساتھ دے دیں گے دونوں کو کپڑوں کو ملا کر فرانڈ اور بیک کو ملا کر یہ ہماری دیکھیں سینٹر کی لائن ہے اس کو بھی ہم مارک کر لیں گے اور یہاں سے بھی ہم مارک کر کے اس کو نشان لگائیں گے اس سائٹ پہ اگر آپ نہ بھی نشان لگائیں تو آپ کو کپڑا رکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا ہے تو پھر آپ اسی کے مطابق جو ہے وہ اسے کرپ کٹنگ ہو جاتی ہے یہاں سے بھی ہم دیکھیں بیلنس کر کے اس کو کٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم نیچے سے اسے اپنی کٹنگ کر لیں گے یہ سمپل سے دیکھیں کتنی آسان سی جو ہے وہ ہماری کٹنگ ہے اچھا ہی جو ایکسٹر پٹی ہماری نکل رہی ہیں انہی ایکسٹر پٹیوں کو ہم پائنچے میں لگا دیں گے کیونکہ ہم نے پوری پوری کمپلیٹ کمپلیٹ لیندھ لی تھی ایکسٹر کپڑا ہم نے مولنے کا نہیں رکھا تھا تو میں انہی پٹیوں کو جو ہے وہ ڈبل فول کر کے لگا دوں گی اگر کہ ہمارا تھاٹی یوٹیوبو انچ ہم اس کی لیندھ رکھتے تو ہم اسی کو فول کر لے دیں لیکن ہم نے پوری پوری لیندھ رکھی ہے اس کا فول 11-11 انچ پہ لیا ہے اور سینٹر لائن میں منشن کی ہے اب ہم کریں گے فرنڈ کے جو چھوٹے والے پیسے ان کو بیک کے چھوٹے والے پیسے ساتھ سٹیچ کر دیں گے جلی سے میں نے اس کو فوس فورڈ آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں کیونکہ سیمپل سے یہ جو آئین ہے سیمپل سے سلائی ہے ایک بھوٹ کا ہم نے گئپ رکھنا ہے بہت زیادہ ہم جو ہے وہ پراؤزرز میں کہری سلائی نہیں کرتے یعنی کپڑا بہت زیادہ چھوڑ کے نہیں کرتے بہت چھوڑی سی جو ہے وہ کپڑا چھوڑ کے سلائی کرتے تاکہ اس کی شیف جو ہے وہ نکل کر آئے اچھا اس میں میں نے جو ہے وہ مارک کیا تھا آٹھ انچ پڑھنا دوسرا والا پارٹ بھی ہم اس کو کر لیں گے تو گھٹنے کا جو میں نے آٹ رکھا تھا وہ بعد میں میں نے ساتھ کر دیا تھا کیونکہ وہ شیپ سہی نہیں آ رہی تھی دیکھیں ہم نے دونوں جوائنٹس جو ہے وہ آپس میں کر دی ہیں اب ہم کیا کریں گے ہم نے یہ جو آسن والی سائٹ ہے یہ والی سلائی کرنی ہے یہاں سے یہاں سے اور پھر اس کے بعد ہم لگا لیں گے اس کی لاسٹک جو اوپر سے ہم جو ہے وہ اس کو مور دیں گے اس طرح سے اور پھر ہم اس میں لاسٹک لگا دیں گے دیکھیں لاسٹک میں نے رکھی ہے لاسٹک جو ہے وہ میں نے اٹھارہ انچ کی رکھی ہے تقریباً آپ اپنی بچی کی ہیلز مطابق رکھ سکتے ہیں اتنی ٹراؤزر میں اتنی ہی آتی ہے تو بلکل ٹھیک ہوتی ہے یہ اٹھارہ انچ پر میں نے کرکے اس کو جو ہے وہ جوائنٹس کے دونوں سیلیاں آپس میں اب ہم یہاں پر رکھیں گے اور اس کو سیتے جائیں گے یہ پہلے سے میں نے تھوڑا ہیم کر لیا تھا تاکہ مجھے ایک اس میں ڈبن نہیں مولنا پڑے ہیم کرنے کے بعد میں نے اس کو ڈریکٹلی جو ہے وہ سلائے کر لیا ہے اور اس طرح سے ہم پوری لاسٹک جو ہے وہ لگا لیں گے اور لاسٹک لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے لاسٹک لگانے کا پروسیجر تو ہے وہ میں کافی ساری ویڈیوز میں شیئر کر چکی ہوں لیکن میں نے اس کو پھر بھی سکپ نہیں کیا کیونکہ ایک پراؤزر سٹیچنگ کی فل جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں یہ کبھی ایک پارٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی دکھانا ضروری ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے پوری لاسٹک لگنے کے بعد ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے اور ایک سینٹر سلائے لگانے تو وہی پروسیجر ہوتا ہے سیم لاسٹک لگانے کا جو کہ میں اس ویڈیو میں کر رہی ہوں اور ہر ویڈیو میں سیم اسی طرح سے پروسیجر ہوتا ہے کہ میں پہلے ہیم کر لیتی ہوں اس کو ایک بارک سلائے لگا لیتی ہوں کناروں پر تاکہ اس کو کنار ڈائریک رکھ کے فورڈ کروں تو پھر جب ہم ڈبل کنار موڑ لیتے ہیں تو تھوڑی پریشانی ہوتی ہے اگر ہم پہلے سے اس کو ہلکا سا کنار موڑ لیتے ہیں تو ہمیں پھر اتنی پریشانی ہوئی ہوتی ہم ڈائریک لاسٹک رکھ کے سلائے کر لیتے ہیں اچھا دیکھیں یہ ہماری سلائے کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کو ہم کھینچ کے بیلنس کریں گے اور ایک سلائے لگا دیں گے اس کو تھوڑا تھوڑا سا میں نے فاس فورڈ کر کے دکھایا ہے اور اگر آپ کو دیکھنا ہو اس کو سلو پروسیجر کر کے آپ جو ہے وہ آپشن آتا ہے سپیٹ کا تو آپ مہا سے نارمل سے بھی کم کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دوسری سلائے جو سنٹر میں ہم لگا رہے ہیں اس کو کھینچ کے ہم نے پورا ہم نے کھینچ کے پکڑنا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم کھینچ کے نہ پکڑیں تو پھل یہ چن جو بن جاتی ہیں اس پر سلائے آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو گئی ہے ہماری کمپلی ٹلاسٹک کی سلائے تو اب ہم نے پائنچوں کی سلائے پر آنا ہے پائنچوں پر جو ہے وہ میں نے پٹی تیار کی تھی یہ دیکھیں میں نے اس کو ایک سائٹ سے جو ہے وہ آئرن سے فول کر لیا دوسرے سائٹ سے میں نے ایسی رکھا ہے اور ہم پائنچے پر جو ہے وہ اس کو رکھ کے سلائے کر لیں گے اور پھر پٹی کے حساب سے جو ہے وہ ہم ترپائی کر لیں یا آپ سلائے کر لیں جیسا آپ کو فینشنگ چاہیے ہو جیسا آپ کو مناسب لگے تو یہ پٹی دیکھیں میں نے جتنی میرے پاس تھی ٹراؤزر کی کٹنگ میں بچی تھی اتنی میں نے لے لیا آپ چاہیں تو اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ میرے پاس صرف ایک انچ کی آئی تھی تیار ہو گئی تھی یعنی کہ تقریباً ڈیرھ انچ کی تھی جو کہ میں نے اوپر سے اس کو فول کیا تو یہ ایک انچ کی ہو گئی تھی کیونکہ نیچے سلائے کا حق بھی نکالنا تھا کہ نیچے بھی ہم نے سلائے بھی کرنی تھی تو اس لئے تقریباً میرے پاس ایک انچ کی آئی ہے اور اس طرح سے بیل بوٹم یا پھر بوٹ کٹ میں جتنی چھوڑی ہو تو اتنی اچھی یہ لگتی ہے تو یہ پٹی جو ہے وہ میں دونوں پائنچوں پر لگا رہی ہوں دیکھیں میں نے پائنچوں کا جو ہے وہ رائٹ سائیڈ یعنی کہ وہ اوپر رکھا ہے جب میں اس کو فولڈ کریں گے تو یہ پٹی جو ہے وہ اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گی اچھا اس میں جو ہے وہ میں پہلے پائنچوں کی سلائی لگا لوں گی اس کے بعد جو ہے وہ اس کو دھرپائی کروں گی اور اگر آپ نے سلائی کرنا ہو تو سلائی پہلے کر لیے گا یہ دیکھیں یہ پٹی ہمارے پاس آگئی ہے اس کو آئرن کر کے سیدھا کر لیں گے اس کی سلائی بیلنس ہو جائے اب میں نے پائنچوں کی سلائی لگانی ہے وہ کس طرح سے دونوں پٹیوں کو میں نے سیدھا کر کے رکھا اور ان کو ایک سائٹ فولڈ کر دیا یعنی کہ دونوں سائٹ پہ اس طرح سے ہماری بہت اچھا لک آتا ہے پائنچوں کی جو پٹی ہمیں نظر آ رہی ہوتی سلائی کرنے میں وہ اندر دب جاتی ہے دیکھیں کس طرح سے رکھنا ہے ان کی جو سلائی ہے دونوں کی پٹیاں جو ہم نے جوڑی ان کو سلائی سے سلائی ملانا ہے اور ان کو دوسرے سائٹ فولڈ کر دینا ہے دونوں پٹیوں کو اور اس کی سلائی کو بھی میں نے اپنی طرف فولڈ کر رہا ہے سلائی کو اپنی طرف پٹیوں کو دوسری سائٹ اور پھر اس طرح سے رکھ کے پائنچوں کی جو ہم نے رکھنی ہے جتنے پائنچیں وہاں سے ہم نے سلائی کرنی ہے یہ ہم نے نکال دیا ہے سلائی کرنے کے بعد اس کو اور یہ سیدھی سلائی ہم کرتے چلے جائیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سے پائنچیں جو ہے وہ کتنی فینشنگ سے بنے اس طرح سے سلائی کرنے میں اور پھر جب ترپائی کرلیں گے اس میں بہت اچھی فینشنگ آئے گی اب چاہیں تو پہلے سلائی کرلیں لیکن اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد پائنچہ سلائی بھی کریں گے تو اس سے بھی لک اچھا آتا ہے لیکن اس سے اس کو پہلے آئرن کر لیے گا میں نے اس میں آئرن نہیں کیا تو آپ آئرن کرلیں گے تو بہت اچھی فینشنگ اور بہت اچھی جو ہے اس کا لک آئے گا دوسرے پائنچے کو تو واکسزإنت پٹھی With Step پائنچے پر پائنچے پر ہوں کے بعدہ دوسرے ترپائی پتھیوں کو ایک طرف فولڈ کرنا اور کھوٹی سلائی anger سلائی کرلیں گے اور اس کے بعد ہمارے تراؤزر کی زلائی کی سلائی خلالسی درپائی یا پھر آپ چاہیں تو سلائی کر لیں تو جس یہ رہتی ہے اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ہمارا ٹراؤزر کتنی کم ٹائم میں تیار ہو چکا ہے بیل بوٹم اور بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹراؤزر ہی کی طرح کا بنا رہے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے بنا رہے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور اس میں دیکھیں کوئی زیادہ کپڑا بھی یوز نہیں ہوا ہے پائنچے بھی ہمارے فل بڑے آئے ہیں کھولے ٹولے گرمیوں کی لحاظ سے بہت اچھے لگتے ہیں بیل بوٹم سٹائل کیونکہ اس پر بیل بوٹم پہ ہماری شورٹیند کی شرٹ اچھی لگتی ہیں تو ہم بیل بوٹم بنائیں تو خوبصورت لگیں گے یہ میں نے دیکھیں ہارڈ ڈالا پائنچے میں اور میں اس کو سیدھا کر رہی ہوں سیدھا کرنے کے بعد دیکھیں ہمارا کتنا اچھا جو ہے وہ اس کا یہ جو ہماری سلائی نظر آتی ہے وہ سب اندر چلی جائے گی اور بہت اچھا سا دیکھیں ان لوک آ رہا ہے تو ہم نے اس کی سلائی کریں گے تو اس میں اور مزید خوبصورتیاں دے گی دیکھیں بلکل بھی جو ہے وہ اس میں وہ نہیں نظر آ رہا ہے اور تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہلکہ ہلکہ ہاتھ سے ترپائی کر لینے یہ سلائی بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ترپائی سے اس کا لوک بہت اچھا آتا ہے بہت فنشنگ آتی ہے اس کو آرن کرنے کے بعد ترپائی کر لیجئے گا تو یہ بہت اچھا لوک نکل کر آئے گا اور پھر میں فانل لوک آپ سے شیئر کر دوں اس کی ترپائی کمپلیٹ کر لینے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے فوراں سے اس کی ترپائی جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینے ہے یہ تھوڑا سا میں فاس فورڈ کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ جلدی سے جو ہے وہ ویڈیو فنش ہو کیونکہ دونوں پائنچوں کی تکرین ہم نے ایک ہی جیسے ترپائی ہے اور ایک ہی دھائی سے ہم ترپائی کرتے ہیں یہ دونوں پائنچوں کی ہم نے کمپلیٹ کر لیے تقریبا ہونے والے ہیں ہمارے پٹی آپ اس کی بڑی رکھ سکتے ہیں میں نے صرف ایک انچ کی رکھی ہے آپ اس کو دو انچ کی رکھیں تو اور زیادہ اس میں لک آئے گا بہت اچھی فنشنگ آئے گی یہ دیکھیں ہو چکی ہے ہماری ترپائی کمپلیٹ پائنچے کی یہ دیکھیں اس کا فائنل لک ہے بہت اچھا ہے اس کا جب وہ بیل برنم بن کے تیار ہوا ہے میں آپ کو پہنا ہوا بھی شیئر کرتی ہوں جزاک اللہ فور ووچنگ دس ویڈیو